اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا کرتا ہوں جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ اے ایمان والو شراب نوشی ایک شتانی عمل ہے اور اس سے بچتے رہو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ اور حدیثوں میں بھی بارہا اس سے منع کیا گیا ہے اور شرابی شخص کے لیے سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت ماز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے روایت کیا جاتا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگوں کو گناہوں سے کیسے رکا جائے جو برائیاں لوگوں میں عام ہو رہی ہیں انہیں کس طرح ختم کیا جائے تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے یہاں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور ہیں خیر صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کی روک تھام کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ وہ کس طرح تو آپ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شراب ام الخبائس یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے ہر حال میں شراب نوشی سے بچنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص رہتا تھا وہ ہر وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا وہ عابد شخص انتہائی خوبصورت بھی تھا اور جوانی نے اس کے حسن کو اور نکھار دیا تھا ایک مرتبہ ایک امیر کبیر خاندان کی ایک عورت کی نظر اس عابد پر پڑی جیسے ہی اس امیر کبیر عورت نے اس عابد کو دیکھا یہ عورت اس عابد پر فریفتہ ہو گئی اور اب اس سے بدکاری کرنے کا سوچنے لگی لیکن یہ عابد شخص کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوا تھا اور ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا تھا ایک بار اس عورت نے اس عابد کو بہکانا چاہا اور اس نے اپنے خادم کے ذریعے اس نیک مرد کو پیغام بھیجا کہ آپ کو ایک معاملے کے اندر گواہی دینی ہے تشریف لائیے جب یہ عابد شخص اس عورت کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ عورت نہایت خوبصورت اور معزز دکھتی ہے اس عابد نے دیکھا کہ وہاں دیوار کے ساتھ ایک غلام بندھا ہوا تھا اور ساتھ ہی شراب کی بوتلیں پڑی تھیں یہ معزز دکھنے والی امیر کبیر گھرانے کی خاتون اس خوبصورت نوجوان سے کہنے لگی تم سے کوئی گواہی نہیں لینی تھی بلکہ میں نے تم سے بدکاری کرنی ہے اور میں تمہیں بدکاری کی دعوت دیتی ہوں آؤ میرے پاس آؤ اور مجھ سے زنہ کرو میں تم پر دل و جان سے فریفتہ ہوں یہ عابد شخص کہنے لگا اللہ کی پنہ میں ایسا برا کام ہرگز نہیں کر سکتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں یہ عورت کہنے لگی اچھا پھر اس خادم کو جو رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس کو قتل کر دو اس عابد نے ایک بار پھر انکار کر دیا کہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں ایک بے قصور انسان کو قتل کیوں کر دوں میں بغیر کسی وجہ سے کسی بھی انسان کو قتل نہیں کر سکتا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے میں کسی کا خون اپنے سر پر ہرگز نہیں لینا چاہتا اس عورت نے کہا تو پھر یہ شراب پڑی ہے تم یہ پی لو یہ عابد کہنے لگا نہیں میں شراب بھی نہیں پی سکتا کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی غافل ہو جاتا ہے لہذا میں تمہارے یہ تینوں کام نہیں کر سکتا یہ بدکار عورت عابد سے کہنے لگی تمہیں ان تینوں میں سے ایک کام تو ہر حال میں کرنا ہوگا تم اس وقت میرے گھر میں موجود ہو اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا اور لوگ تمہیں ویسے ہی مار ڈالیں گے لہذا یا تو میرے ساتھ بدکاری کر لو یا اس شخص کو قتل کر دو یا شراب پی لو یہ عابد سوچنے لگا کہ سب سے چھوٹا گناہ شراب نوشی ہے زناح بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور کسی کو نہق قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے لہذا میں شراب پی لیتا ہوں اور اس عورت سے اپنی جان چھڑواتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عابد نوجوان نے شراب کو سب سے چھوٹا گناہ تصور کرتے ہوئے شراب پی لیا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ شراب ام الخبائس ہے اور یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے جب اس نے ایک پیالہ پیا تو اسے کچھ خماری آ گئی اس نے ایک اور پیالہ پی لیا اسی ہلکا سا نشہ آنے لگا اس نے تیسرا پیالہ بھی لیا اب وہ پوری طرح نشے میں آ گیا تھا یہ اٹھا اور اس عورت سے کہنے لگا مجھے تیرے ساتھ بدکاری کرنی ہے یہ عورت کہنے لگی میں تو تمہارے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتی ہاں میری ایک شرط ہے کہ اگر تم اس انسان کو قتل کر دو تو پھر میں تمہارے ساتھ زنا کر لوں گی یہ عابد چونکہ اس وقت نشے میں تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے اس خادم کو ناحق قتل کر دیا اور پھر اس عورت سے بدکاری بھی کی اور اس طرح شراب کے نشے میں آ کر اس نے دو قبیرہ گناہ کر ڈالے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مومنوں شراب سے بچتے رہو بے شک شراب اور ایمان ایک ہی جسم میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے